بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام اقلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کا آدمی قیبر پرگرام میں انتہابات کے دوران شکست کے بعد خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلا الیکشن وہ اپنی نگرانی میں کرائیں گے کیونکہ ہیمر پرگرام میں شکست کی وجہ خاص صاحب کے نزدیک غلط امیدواروں کا انتہاب ہے سوال یہ کہ کیا اٹھارہ جنوی کو ہونے والے الیکشن میں جو امیدوار ہیں وہ دوبارہ ان کا چناؤ کیا جائے گا کیونکہ امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے ہوئے ہیں اور انہی امیدواروں نے الیکشن لڑنا ہے جن کے کاغذات فائنل ہو چکے ہیں تو تحریکین صاحب اپنی شکست کی مختلف قسم کی وجہات بتا رہی ہے لیکن جو حقائق ہیں وہ الگ ہیں اور ان الگ حقائق کے مطابق خیبر پرگرام میں شکست کی وجہ صرف آپسی جھگڑے اختلافات یا پارٹی کی جو تنظیم سادھی ہے اس کے معاملات نہیں ہیں بلکہ اس میں بہت سے اہم فیکٹر ہیں اور سب سے بڑا فیکٹر مہنگائی ہے جس کو حکم حکم راجبہ تسلیم کرتی ہے لیکن مہنگائی کے علاوہ خواہ صاحب نے پچھلے تین سال میں عوام کے ساتھ جو وعد وعد کیے اور جتنے جھوڑ بولے لگتا ہی ہوئے کہ اب بھی حکومت اپنی غلطیوں کا نہ ادراک کر رہی ہے نہ اعتراف کر رہی ہے بلکہ حکومت ابھی تک وہ لیم ایکسکیوز تلاش کر رہی ہے خواہ صاحب بالکل اس قسم کے ایکسکیوز تلاش کرنے کوشش کر رہے ہیں جو انہیں شکست کے اسباب میں بتایا جا رہے ہیں خواہ صاحب کے جو قریبی ساتھی ہے وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ جو شکست کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف ہمارے امیدوار کھڑتے ہیں یعنی جیتنے والا بھی ہمارا امیدوار تھا اور ہارنے والا بھی ہمارا امیدوار تھا تو سوال یہ ہے کہ اگر جیتنے اور ہارنے والے دونوں کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو پھر جی ایو ای فیک ایسے کامیاب ہوگی جس کی صوبے میں سب سے زیادہ سیٹے ہیں اور سب سے زیادہ ووٹس بھی انہوں نے حاصل کیے اب شکست کے مختلف وجہات کے حوالے سے خان صاحب جو فرماتے ہیں ان میں امیدواروں کا غلط چناو اور دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگرہ الیکشن وہ اپنی نگرانی میں گرائیں گے یعنی خان صاحب نے شکست کا نوٹس لے لیا تو تاریخ گواہ ہے کہ خان صاحب نے جب بھی کسی بات کا نوٹس لیا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا ہان صاحب نے مہگائی کا نوٹس لیا تو مہگائی آسوار پر پہنچ چکی ہے ہان صاحب نے چینی کی قلت کا نوٹس لیا تو چینی پچپن روپے قلو سے شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ جا کے ایک سو بیس اور ایک سو چالیس اور ایک سو پچاس روپے تک فروخت ہوتری اب چونکہ کرشنگ سیزن شروع ہونے کے بعد چینی وافر مقدار میں موجود ہے تو اس کی قیمت نوٹس لیا ہے لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ ماننی پڑے گی اس حکومت کو اس کا ادراک کرنا پڑے گا کہ وہ ان وعدوں کا وفا نہ ہونا یا مسلسل جھوڑ بولنا ہے جس کی ویعہ سے تحریک انصاف آج ان حالوں پر پہنچی ہے ہان صاحب اور ان کے رفقہ کار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتحابات میں شکست کوئی معمولی سی بات ہے اور در حقیقت وہ بڑے پاپلر جماعت ہے پچھلے دنوں جو جلسہ سکردو میں ہوا تھا اس میں عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ مانس تری ڈگری سینٹی گریٹ میں خان صاحب کے جلسے موجود تھیں تو خان صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ کیلئی طور پاپلر آدمی ہے جب سامنے اتنا بڑا کراؤڈ ہو تو انہیں لگتا ہے کہ وہ نقابل شکست ہے نقابل تسخیر ہے عوام انہیں بہت چاہتی ہے اور ہر حق میں وقت کو پرائیمیسٹر کو پریزیڈنٹ کو یا جو بھی کرسی پر براجمان ہوتے ہیں ان کو یہ زوم ہو جاتا ہے اور یہ زوم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے قریبی ساتھی ان تک حقائق نہیں پہنچنے دیتے تو خان صاحب کو بھی لگتا ہے حقائق کا بالکل کوئی حساس نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے اسواب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نہ ہی وہ اس کا اطراف کر رہے ہیں تو دوسری خبر یہ ہے کہ اس پہ بھی بتاؤں گا تحریک انصاف کی شکست کی اور وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور پارٹی کے اندر سے جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں وہ تو بہت عرصے سے ہو رہی ہیں وہ آج نہیں ہے اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایم این ای ایم پیز ان میں وہ لوگ جو الیکٹیبل ہیں اور اس کے علاوہ جو دائیں بھائی سے لوگ لیے ہوئے ہیں آہ موسٹلی سب کلوں کا خیال یہ کہ آہ ہمارے لیے پبلک کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جانا بڑا مشکل کام ہے تو اس لیے وہ وہ بیسک کچھ چیزوں کو جانتے ہیں لیکن خان صاحب کے اردگرد بہت سے لوگوں کی آہ وہ کہتے ہیں نا ان کو آکوپائی کیا ہوا ہے آہ جس میں بہت اہم آزم خان ہے پھر خیابت پختنہ کے پرائیم آہ وزیراعالہ ہیں پھر پجاب کا وزیراعالہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کارگردی کے اوپر خود خان صاحب کے قریب بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور ان کو تمدیل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن خان صاحب چونکہ زندی آدمی ہیں وہ نہیں مانتے نہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں نہ ہی وہ اس کو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ ان کے لوگوں کی کارگردی بری ہے اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ حکومت بیٹ گورننس یا کارگردی کی وجہ سے شکست سے دوچار ہوئی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر پائیں گے لیکن وہ اس بات کو کتن تسلیم کرنے سے آ رہی ہے تو دوسرا خان صاحب کا حوالے سے ایک بڑا ہم کیس آج اسلامہ رہی کورٹ میں چونکہ آج اسلامہ رہی کورٹ کا دن تھا بڑے بڑے کیسی جہاں لگے ہوئے تھے سپریل کورٹ میں بھی بڑا ہم کیس لگا ہوا تھا عساق ڈار صاحب کی نائلی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی وہ درخواست بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے عساق ڈار صاحب جب سے سینیٹر منطب ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ہودے کا خلف نہیں اٹھایا وہ بیرون ملک ہیں اور نیب کے کچھ کیسز میں ان کو مطلوب قرار دیا گیا ہے تو اسی بنیاد پر سپریل کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کو ان کی سیٹ کو جا وہ خارج کیا جائے ان کی نشست پر دوبارہ انتہابات کرائے جائے انہیں ناکل قرار دیا جائے لیکن اس کو سپریل کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے دوسری اہم درخواست خان صاحب کی لگی ہوئی تھی خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بڑا ہم کیس ہے اسلامبادہ ہائی کورٹ میں تھا یہ عمران خان صاحب کی ناہلی کا کیس تھا جو کہ اسلامبادہ ہائی کورٹ میں اس درخواست کی تین سال بعد سماعت کے لیے اس کو مقرد کیا گیا تھا اور یہ کیس اس لیے ڈراؤف ہو گیا کہ درخواست گزار نے درخواست واپس لے لی اسلامبادہ ہائی کورٹ کے چیزے صلی اللہ علیہ وسلم جسس عرباب محمد طاہر پر مشتبل دو رکنی بیش اس کی سماعت کی آج دو ہزار اٹھارہ میں وزیر عمران خان کے خلاف کاغذات نامزدگی میں ٹیرین وائٹ کو اپنی بیٹی نہ ماننے پر یا قرار نہ دینے کے خلاف یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ درخواست گزار نے جھوڑ بولا ہے اور کاغذات نامزدگی میں غلط معلومات فرام کی ہیں کیونکہ جو فورن میڈیا ہے یا گیلیفورنیا کی کوٹ ہے وہاں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ٹیرین وائٹ نے یہ دعویٰ کیا یا ان کی والدہ نے سیتہ وائٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خاص اب ٹیرین کے والد ہیں تو پاکستان میں چونکہ یہ پاکستان عدالتوں کی یوریڈکشن میں کیس نہیں تھا کسی نے دائر کیا دو ہزار اٹھارہ میں عبدالوحاب بلوچ نامی ایک شخص نے یہ کیس دائر کیا اور انہیں درخواست کی کہ یہ جسٹس اینڈ دیموکریٹک پارٹی کا امیدوار تھے یہ پارٹی بنائی تھی جسٹس پہار چوچ صاحب نے جو کہ ایک چیف جج ہے ایک چیف جسٹس رہے ہیں تو ان کی پارٹی کے امیدوار نے خاص صاحب کے خلاف لیکشن لڑا تھا تو انہوں نے یہ اپلیکشن دی تھی کہ خاص صاحب نے کاروز آتے ہیں نامزدگی میں جو ہے وہ جھوڑ بولا فروری دو ہزار انیس میں انہوں نے درخواست واپس لینے کیلئے یعنی درخواست دائر کی یہ درخواست انہوں نے اس لئے واپس لی کے دو ہزار اٹھارہ بھی اس درخواست کے بعد بلوش صاحب کو شامل کر لیا گیا پی ٹی آئی میں بڑے دھوم دھڑکے سے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور اب یہ پی ٹی آئی کے میمبر ہیں تو انہوں نے اس وقت درخواست واپس لینے کے لیے درخواست دائر کر دی تھی لیکن اس کیس کو اچانک پیر کے روز قابل سماعت قرار دیا گیا اور پھر اس درخواست کو درخواست گزار کی درخواست واپس لینے پر جو ہے وہ یعنی ریجیکٹ کر دیا گیا لیکن یہ کیس ابھی سٹینڈ کرتا ہے یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا اس کی وجہ یہ کہ عدالت نے اگر اس کیس کو نمٹا بھی دیا تو بھی جو قانونی ماہرین وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص اب کے حلقے کا کوئی بھی شہری یا ان کا کوئی بھی ووٹر وہ اس کو دوبارہ چیلنج کر سکتا ہے یہ کیس دوبارہ عدالت میں لگ سکتا ہے دوبارہ کھل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی جیسے اس کیس کے بینچ کا حصہ تھے اور انہی کے بینچ چھوڑنے کی وجہ سے اس وقت یہ کیس آگے پرولانگ نہیں کر سکا تھا اب دوبارہ یہ کیس انہوں نے اپنی کورٹ میں لگایا اور جس کیس کو درخواست گزار کے درخواست پر واپس لے لیا تو اس کیس کے حوالے سے اپوزشن نے بڑی ہائی ہوپس رکھی تھی کہ شاید یہ وہ کیس ہے جس کی بریاد پر خاص آپ کو ڈسکوالیفکیشن کا تمگاہ مل سکتا ہے ویسے تو اپوزشن ہر کیس کے حوالے سے سمجھتی ہے کہ اس کیس میں خاص آپ ڈسکوالیفائی ہو جائے چاہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہو چاہے وہ شباز شیف کا خطہ کے حضرت کا دعویٰ ہو اور چاہے یہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہو لیکن ہر کیس میں خاص صاحب کو عدالت سے اس طرح کا فیصلہ نہیں مل رہا جس کی توقع اپوزشن کر رہی ہے تو اپوزشن کی توقع اس فیصلے سے بھی پوری نہیں ہو سکی تو یہ ایک بڑا ہم فیصلہ تھا جس جو آج کوٹ کے اندر ہوا اور عساق ڈار کا بہن نے آپ کو بتائی دیا وہ بھی اس کیس میں بھی ان کو ہو گیا آج مریم نواز کی کیس کی بھی ہیرنگ تھی ان کی صداوں کے خلاف یعنی ایول فیلڈ ریفرنس میں صدا کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی تھی تو آج نیاب عدالت سے بھاگ گئی آج پورا ایک مجمع لگوا تھا کہ جناب اس کیس کے اندر بہت سری ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے رانہ شبیم کا ایفی ڈیویٹ آ چکا ہے اس کے علاوہ جو گلکر بزرسار کے سابق جج تھے رانہ شبیم ان کا ایفی ڈیویٹ آ چکا ہے جس کو اون کر چکے ہیں اور جیسے ساکر مسار صاحب کی متنادہ آڈیو لیک ہے تو بہت سری ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے تو عدالت اس کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر بات کرے لیکن نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ وہ اس کو التبا چاہتے ہیں وہ بیمار ہے تو پھر یہ معاملہ آج نہیں نبت چکا اور ان کو یعنی مریو نواز سلامات گئی اور پھر ان کو واپس آنا پڑا تو یہ ساری صورتحال ہیں یعنی کرنٹ جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں ان میں اب جو اس خیبر پرسپناہ میں شکست ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہو یہ رہا ہے کہ خاصب نے وہ لسٹ مگائی ہے جو اگلے انتہابات میں یعنی اٹھارا جنوری کو انتہابات ہونے ہیں دوسرا مرخلہ پکے پہ ہے تو کچھ ایم اے نے ایم پی ایس کی وہ ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں ابھی سنو نے یہ کام شروع کر دیا کہ اب آپ لوگوں کو گھروں سے نکال لیں گے ووٹرز کو نکالیں گے جہاں جہاں سپریٹ ہے وہ ختم کرائیں خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ الیکشن کا اگلا مرخلہ وہ جیت لیں گے اس کی وجہ یہ کہ جو رپورٹ ان کو پیش کی گئی اس کے مطابق جو شکست کی وجوہات تھی وہ وجوہات ہرگز نہیں ہیں جن کو جو ان کے پیش کی گئی ہے وجوہات تو ظاہر ہے یہ آپ خیبر پختنخواہ کو چھوڑیں خیبر پختنخواہ تو خان صاحب کی اپنی ہوم گراؤنڈ ہے جہاں کے بارے میں خان صاحب ان کے جو وزراء ہیں پی ٹی اے کے لوگ حکمرہ جماعت کے سارے لوگ ان کے پاس ایک ٹرم کارڈ تھا جس کا نام تھا صحت کارڈ کہ صحت کارڈ ہم دیں گے اور ہم نے دے دیا ہے اور خیبر پختنخواہ میں بس عوام جو ہے بڑے خوش ہے اور دودھ اور شاہد کی نہریں بے رہی ہیں تو خیبر پختنخواہ کے عوام نے ہی حکومت کو ایک ایسا آئینہ دکھا دیا ہے کہ اس کے بعد حکومت کی اگر آنکھیں نہیں کھل رہی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے اہم ڈیویلمنٹ جو کل رات ہوئی وہ ہی آسفل زرداری کے حوالے سے جب آسفل زرداری صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہم سے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی فارمولا دیں اور ہم یہ کہتے ہیں پہلے عمران خان کو گھر بیجیں تو یہ اچانک پاکستان کی پولٹکس میں آسفل زرداری ایک ایسی شخصیت کے طور پر نمودار ہوئے جیسے کہتے ہیں گرم لوہے پر چوٹ بارنا تو انہوں نے آکے ایک ایسی چوٹ باری ہے جیسے اسٹیبلشمنٹ ان کے گھٹنے پکڑ لی ہے یا ان کی آگے سر بتصلیم خام میں کہ جناب ساڑی جان چھڑا دیو عمران خان صاحب سے بچاو کو گراستہ نکالو تو یہ بات کسی مزاگ سے کم نہیں ہے اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان صاحب کو نکالنا چاہتی ہے تو ان کو کسی جواز کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو کسی سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک تاثر ہے کہ سیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پولٹیکل جو بھی تبدیلی ہو وہ سیاسی طریقے سے ہو کسی غیر آئینی اور کسی غیر جمہوری طریقے سے نہ ہو تو اس لیے سیاسی جماعتوں کو یہ آفر کی جاری ہے اللہ جانے کی جاری کی نہیں کی جاری لیکن بقول آصف زداری اگر دیکھے تو لگتا ہی ہو کہ انہیں یہ آفر کی گئی ہے وہ آصف زداری صاحب ہے جن کو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کے بڑے مہان کھلاڑی ہیں لیکن وہ بھی حکومت اور گورننس میں فیل ہو چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ پیپل پارٹی نے جو پانچ سال دور حکومت تھا وہ خاصہ مشکل اور ترین دور تھا یہ ٹھیک ہے کہ اس میں سیاسی افراد تفریح تنی نہیں تھی لیکن ملک کے اندر جو لاو این آرڈر کی سٹیوشن تھی ملک کے اندر جو محشت کا برا حال تھا پھر کرپشن اپنی پیک پر تھی یہ تینوں چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کے اوپر پیپل پارٹی کابو پانے میں ناکام رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپل پارٹی کو دوبارہ چانس نہیں ملنا چاہیے اگر پیپل پارٹی کے پاس کوئی فیوچر ایجنڈا ہے یا کوئی فیوچر لینڈر ہے تو ذکری طور پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور سیاسی جماعت کا حق ہے اور یہ حق صرف عوام نے دینا ہے اگر عوام سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی فارمولا کسی کے پاس ہے اب دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی حکومت ہے جو ڈلیور کر چکی ہے تو اگر آپ تینوں حکومتوں کو موازدہ کریں پیپل پارٹی کا مسلمی قنون کا اور تحریک انصاف کا تو اس میں وادیہ طور پر نظر آتا ہے کہ جو مسلمی قنون ہے ان کی پرفارمس فار بیٹر تھی پچھلی پیپل پارٹی اور حکومت سے اور موجودہ تحریک انصاف سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہم یہاں غلطیاں کتائیاں ہر ایک میں ہوتی ہے پچھلی حکومت میں بھی تھی پچھلی حکومت میں بہت سے کرپشن کی کیسے سامنے آئے بہت سے انلافل ایکٹیوٹی سامنے آئے بہت سے لوگوں میں یہ تاثر عبرا کہ جو حکمران جماعت ہے اس کا پورے ملک پر غلبہ ہو گیا یا وہ اس طرح اپنا غلبہ قائم کرتی جاری ہے کہ شاید وہ کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے تو ایک تاثر ضرور عبرا تھا لیکن اگر آج کے حالات کو دیکھیں تو لوگ کیوں پچھلی جانے والی کو یاد کرتے ہیں کہ کمپیرزن ہو جاتا ہے جب نورلی کی حکومت آئی تھی تو لوگوں نے پیولز پارٹی کی حکومت کو یاد نہیں کیا تھا لیکن جب پیولز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو لوگ مشرف کی حکومت کو ضرور یاد کرتے تھے اس لئے کہ مشرف کا دور کسی حد تک بہتر تھا آخری دو تین سال جب ان کا اس کے بعد پھر ان کی حکومت کی ڈیکلائن شروع ہوئی اور وہ تو ایک مقاعدہ یعنی اسے کہہ لیں ایک پلاننگ کہہ لیں ایک منصوبہ بندی کہہ لیں یا کیوں اور طریقہ کہہ لیں ان کی اس کی وجہ سے وہ ڈیکلائن جو ہے وہ شروع ہوا لیکن آہ اس کے بعد پھر آہ جو نورلی کی حکومت ہے مسلم نورلی کی تو انہوں نے بھی ابتدائی ایک دو سال خاصے مشکل گزارے لیکن پھر دو تین دو سال کے بعد انہوں نے اپنی پولیسی سے اپنی سٹیٹیجی سے ملک کے اندر حالات کو بہتر کیا معاشی حالات کو بہتر کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اس طرح جھگڑ رہے جیسے دو پہلوانوں میں لڑائی ہوتی ہے اور آئی ایف اس طرح ہم پہ ہمارے اوپر حاوی ہوا ہوئے یعنی پجلی قیمت ہم پچھلے دو ہفتوں کے دوران نور پہ بڑھ چکی ہے اور آئی ایم ایف نے ہمیں ایک ارب ڈالر دینا جس کے لیے اپنی شرائط بنواتا چلا جا رہا ہے جبکہ پچھلے قبل میں آئی ایم ایف سے کئی بار جو ہے وہ کردہ لیا بھی گیا دیا بھی گیا لیکن عوام کو اس کی خبر ہی نہیں ہوئی کیونکہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں تھا نہ آئی ایم ایف ہم پہ دباؤ ڈالرہ تھا تو پھر اس لیے لوگ عساق ڈار کو یاد کرتے ہیں کہ عساق ڈار ایک قابل وزیر خزانہ تھے کم از کم انہوں نے معاشی معاملات کے اوپر پاکستانی عوام کو یہ تاثر دیا کہ ہم کسی سے بلیک مل ہو رہے ہیں یا کوئی ہمیں بلیک مل کر رہے ہیں اور ہم کسی کے بلیک مل ہونے کی وجہ سے دباؤ میں ہونے کی وجہ سے مہنگائی کر رہے ہیں یا ڈالر کو ریچے کر رہے ہیں یا سٹاک بارکٹ کریش کر رہے ہیں یا بجلی کی نرخ بڑھا رہے ہیں یا گیس کیمتیں بڑھا رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن موجودہ دور اکمہ میں تو یوں لگتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پر کوئی چیز ہے ہی نہیں ڈالر فری فال میں ہے بجلی کی قیمتیں فری فال میں ہیں گیس قیمتیں فری فال میں ہیں مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں ان چیزوں یہ چیزیں لوگ کہتے ہیں ہر دور میں ہوتی ہیں ہوتی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ سال لوگوں کی آمدلی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر مہنگائی ہوتی بھی ہے تو اس پر اتنا زیادہ لوگوں کو فیل نہیں ہوتا لیکن چونکہ مہنگائی کے ساتھ سال لوگوں کی ذرائع آمدل میں جو کمی ہوئی ہے وہ زیادہ لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو انیمپلائیمنٹ بڑی ہے وہ ایک بہت بہت فیکٹر ہے تو یہ بنیادی فیکٹر ہیں اور سب سے ہم بات یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی کسی حکومت کو ڈیریکشن اور کام کرتی ہوئی دکھائی دے تو پھر عوام زیادہ پریشان نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کام تو ہو رہا اور کوئی ان کی پولیسی کے پلس مائنس اثرات رد رہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے موجودہ حکومت یا خان صاحب کہہ لیں پہلے دن سے خان صاحب سے ریکویٹس کی خان صاحب موشد جو ہے وہ ایک پرندے کی طرح ہوتی ہے اور وہ یعنی سرمایہ کار بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے پرندے ہوتے ہیں اور موشد بھی سرمایہ کاروں کے بلبوتے پر چلتی ہے انویسٹر ہوگا وہ پیسہ خرچ کرے گا تو اکانومی اس کا چلن ہوگا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر خان صاحب نے جو آ کے کام کیا وہ دو بڑے انہوں نے کام کی انویسٹر کو ختم کیا ملک میں سیاسی افتری کا محول پیدا کیا اور جس کے اثرات جو ہے وہ موشد پر بہت برے پڑے اور اس کے بعد پھر ان کا کسی چیز پر کنٹرول نظر نہیں آیا یعنی جس کا جی چاہا جس چیز کو جتنی چاہیے قیمت بڑھا دی تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید اکمت جان بوجھ کے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رہی ہے کہ وہ اس ملک کے حالات خراب کریں اور اس ملک کی اکانومی کو یا اس کی ترقی کو خدا رہاستہ روکنے کی کوشش کریں تو یہ تاثر جب عوام میں پھیل جائے تو پھر اسی قسم کے نتائج آیا کرتے ہیں جو خیبر پرختمخہ کے الیکشن میں آئے ہیں تو خیبر پرختمخہ کے الیکشن is an eye opener اور ایک بات ہوتا ہے میں نے کل بھی اپنے ویلوگ میں کہا تھا کہ پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے پنجاب میں بلدیتی الیکشن خاص ہے کم از کم اس دور اکمت میں کوشش کریں گے کہ وہ نہ کریں اور اگر انہوں نے کسی وجہ سے کرانے بھی پڑ گے تو پھر اس کے لیے وہ ایسی تیاری کریں گے کہ جس میں ان کو شکست نہ ہو لیکن وہ تیاری کیسے کر پائیں گے جو مین فیکٹر اس گفتگو کا جس میں میں نے میں کیا بلکہ سب ہی کہہ رہے ہیں میں اکیلہ نہیں کہہ رہا سب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا فیکٹر یہ کہ چونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیوٹرل رول پلے کیا یعنی ایمپائر نیوٹرل ہو گیا ہے اور انہوں نے اس لیکشن کے اندر کوئی اپنی انپوٹ نہیں دی جس کی وجہ سے مل جاتی لیکشن میں انہوں نے شکست ہوئی ہے تو یہ ایمپریشن جو مجموعی طور پر ابرے ہیں وہ ایمپریشن بتاتے ہیں کہ ہاں سب کے لیے اگلے چند مہینے کیا اگلے چند دن بہت مشکل ہیں اور اگر وہ اگلا مرخلہ بھی خیاب انہوں کا ہار جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس حکومت میں رہنے کا جن کے وہ کبھی آئیڈیل رہے ہیں جن کے وہ کبھی بلو آئیڈ رہے ہیں جن کے وہ لڑ لے رہے ہیں تو اگر وہ بھی مایوس ہو گیا تو پھر اس ملک میں یہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہیں اور وہ بھی ملک کی جو بریادی چیزیں ہیں ان کو فوکس کیے ہوئے ہیں ان کے رول کو آپ مانے یا نہ مانے لیکن نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے وہ ایک اہم فیکٹر ہے تو اس ملک میں ان کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں اور ہمیشہ اٹھتے رہے ہیں لیکن اس بار جو پولٹیکل فیکٹر ہے ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اپوشن کے سیماعتیں ہیں وہ یہ بار بار ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخل نہ کریں تو لگتا ہے یوں ہے کہ ان کی بات کو جو ہے وزن دیا گیا ہے اور شاید اب انہیں موقع بھی دیا گیا کہ اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہے خاص آپ کے متبادل یا اس حکومت کے جانے کے بعد کوئی نیا پلان ہے جس سے پاکستان سروائیو کر سکے اور پاکستان جو ہے وہ گرو کر سکے تو اس کے لیے بھی انہیں آفر کر دی گئی ہے آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملکات ہوگی کی کل اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بفت موسیقی